ایل جی منو سینہ صاحب آداب نمشکار سسرے کا ایل جی صاحب جو آپ کی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے وہ اپنی چرن سیمہ پہ ہے اور اس بات کی بڑی مسررت ہے کہ آپ نے الٹی میٹلی اس کو آپ نے پریکٹیکل شیپ دی ہے ایل جی صاحب ایک رہت اندوری کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے رہت اندوری صاحب کہتے ہیں لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گرزد میں لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گرزد میں یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے ال جی صاحب اگر یہ ڈرائیو سیلیکٹیو نہ رہے اور ایرسپیکٹیو آپ پارٹی ایفیلیشن چلے تو مجھے لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی اٹیچ ہوگی آپ کی اس ڈرائیو میں چاہتا تو میں یہ تھا کہ آپ کی یہ جو ڈرائیو ہے یہ اس میں تمام لوگ جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انفلنشل ہیں بگ ویگز ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک پٹیکولر جماعت جو ہے مجھے لگتا ہے اس طرف تھوڑی سی کنسیشن دی جا رہی میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھوت پور ڈپٹی چیپ نیسٹر کویندر گپتا جی جن کے والد مہترم کے نام بندربان گپتا ہے ان کا جو ایکسیلشیر لین میں جو ہاؤس نمبر فارٹی فورڈ اے ہے وہ جی ڈی اے لین کے اوپر ہے اور اگر آپ بے دخلی کا عمل یہ جو انکروشمنٹ ریموو کرنے کا عمل ہے اگر وہاں سے بھی اگر شروع ہوتا تو مجھے لگتا ہمیں بھی یہ معلوم ہوتا کہ یہ ڈرائیو جو ہے سیلیکٹیو نہیں ہے میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو کچھ دستاویزات دکھانا چاہتا ہوں اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ مکان جو ہے یہ جی ڈی اے کی زمین پر ہے اور خسرہ نمبر یہ ون ون ایٹ سیون ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار چودہ میں کویندر جی نے گاندی نگر سے چناؤ لڑا تھا گاندی نگر کانسیچونسی میں میں آپ کو بتا دوں یہ میں اپنے کیمرہ مین کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بتا دیں یہ کویندر جی کا نومینیشن فارم ہے اور اس نومینیشن فارم میں یہ میں دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے کویندر جی کا نومینیشن فارم یہ تصویر بھی ان کے پرٹیکولرز جو ہیں کویندر جی کے نظر آ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ایک کالم ہوتا ہے ایم موویبل پراپٹی کا اس میں کویندر جی بتا رہے ہیں کہ میرا ایک ڈبل سٹوریڈ ریزیڈنشل ہاؤس ہے خسرہ نمبر تین سو اکتیس من ال جی صاحب میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کویندر جی اپنی ایم موویبل پراپٹی کی ڈیٹیل میں لکھ رہے ہیں کہ میرا ایک ڈبل سٹوریڈ ریزیڈنشل ہاؤس ہے خسرہ نمبر تین سو اکتیس من کھیوٹ نمبر بتا رہے ہیں فارٹی سیون من اور کھاتا نمبر بتا رہے ہیں فائیو فائیو نائن اور یہ کہاں پہ ہے لکھ رہے ہیں ایٹ پلوڑا جانی پور یہ میں آپ کے سامنے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس اگست انیس سو ستاسی کو ایک یوگراج سنگھ ہے ولد وریام سنگھ ساکھنا جانی پور جموں جس زمین پہ کویندر جی نے گھر بنایا ہے یہ ایک گفت ڈیڈ کے تھرو حالانکہ یہ جیڈیے کی اور یہ سرکاری زمین ہے اس کا گفت ہو نہیں سکتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اس گفت کی سیٹیفائیڈ کاپی ہے اور میرے پاس خسرہ نمبر تین سو اکتیس کا جو ریکارڈ جو میں نے کنسرنڈ ریوینیو آفیس سے لیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خسرہ نمبر تین سو اکتیس ہے یہ مقبوضہ جمہوڈ ڈویلمنٹ آثارٹی ہے اور اس میں ٹوٹل رکھمہ جو ہے پندرہ کنال ستارہ مملے ہیں یہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو بلکل ہماری ہائی کورٹ کی دیوار کے ساتھ ایکسیلشیر لین ہے جس کو اندرہ کالنی کہتے ہیں جہاں پہ کوندر جی کا ڈبل سٹوری ہاؤس ہے اور یہ زمین جمہوڈ ڈویلمنٹ آثارٹی کی ہے جمہوڈ ڈویلمنٹ آثارٹی نے یہاں پہ میں نے ایک ان سے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو خسرہ نمبر گیارہ سو ستاسی ہے اس میں مجھے انکروچرز کی لسٹ دے دیجئے اور وہاں پہ جو نیچر آف انکروچمنٹ ہے کیا وہ ریزیڈنشل ہے کیا کمرشل ہے تو جو جی ڈی اے نے مجھے جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں انڈر آٹی آئی یہ مجھے انیس مارچ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کو جمہوڈ ڈویلمنٹ آثارٹی کے جو پی آئی اوہ ہیں یہ لکھ کے دیتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا تھا indicate the total area comprised in khasra numberprise Requests 187 and actual area in possession of JDA and the total area under encroachment and the steps taken by the JDA for a retrieval of the encroached land from the illegal occupants encroachers اب جو جی ڈی نوہ حلی جواب دیا ہے یہ بھی پھر کے بتا دیتا ہوں اس ریپورٹیڈ بائی اے پی آئی او تصیل دار زون سی ابلیگ ڈی ایس پر پروپرٹی ریجسٹر نمبر خسرہ وان وان ایٹ سیون میجرینگ ٹو فٹی ون کنال الیون مدلاز ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو جی ڈی اے وچیز اللیگلی اکوپائنٹ جی ڈی اے نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ جو خسرہ نمبر گیارہ سو ستاسی ہے اس کا ٹوٹل رکبہ جو ہے وہ دو سو اکتالیس کنال اور گیارہ مرلے ہے جو کہ جی ڈی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ گیر قانونی طور پہ اس کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہے جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ یہ انکروچرز کون ہے سپیسفک سوال تو جی ڈی اے کہتی ہے کہ ہم نے انکروچرز کا کوئی ریکارڈ نہیں بنایا وہ ریکارڈ کیوں نہیں بنایا ریزن آبیس ہے کیونکہ وہاں کبندر جی کا مکان ہے میں سپیسفک کوسچن پڑھوں گا ان کا جواب بھی پڑھوں گا میرا پہلا کوسچن تھا اس آٹی آئی میں کائنلی پروائیڈ اے کوپی آف دی لیسٹ آف انکروچرز آف جی ڈی اے لینڈ کمپریزد ان خسرہ نمبر ون ون ایٹ سیون سیچویٹیڈ ایڈ ویلیج پلوڑا ڈسٹک جمو میں آپ کو جواب پڑھ کے بتاتا ہوں یہ جی ڈی اے کا جواب ہے ایز ریپورٹڈ بائی اے پی آئی او تسیل دار زون سی اوبلیگ ڈی نو سچ ریکارڈ is اویلیبل تو ایل جی صاحب بات یہ ہے میں اس لیے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ڈرائیب سیلیکٹیو ہے یہ سیلیکٹیو ڈرائیب پلیز چھوڑ دیں اس سارے معاملے کی چھان بین کروائیے اور میں آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہتا ہوں کویندر جی اپنے نومینیشن فارم میں کہتے ہیں کہ میرا ڈبل سٹوری جو گھر ہے وہ تین سو اکتیس من پلوڑا میں ہے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہتا ہوں تین سو اکتیس من جو خسرہ نمبر ہے وہ بی ایس اف پلوڑا کے بالکل ایڈ جوائننگ ہے اور کویندر جی کا گھر جو ہے وہ ایکسیلشیر لین میں ہے تو ایکسیلشیر لین میں اور بی ایس اف پلوڑا کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے وہ تمام جمہو کشمیر کے لوگ جانتے ہیں تو لہٰذا میری ایل جی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو آپ کی ڈرائیو ہے اگر یہ ڈرائیو جو ہے without any discrimination ہو تو مزہ آجائے باقی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے آپ آگے بڑھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس معاملے کی جانبین ہونی چاہیے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے آپ بھی ریکارڈ چیک کر لیجئے اور اس کی ہائی لیول پروپ کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا confidence rule of law میں رہے تو اس معاملے کی time bound investigation ہو اور مزہ آجائے کہ facts جو ہیں وہ سامنے آئے پبلک کے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی آپ کا بہت بہت دیندیوات کے بھے گ beholden ρ 情報 جب کام ڈսی ڈی ڌس verts doo